اسلام علیکم فرینڈ میرے نام سلمان عدیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سلمان عدیب یوٹیوب چینل تو آج پھر میں آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو آج کے ہمارے اسٹوریل کا ٹوپک ہے کہ ہم دو سو تیس وولٹ اے سی کو پانچ وولٹ ای سی میں کنورٹ کریں گے تو یہ گھر میں کیسے کرتے جیسے کہ بائٹ سے ہم چارجر وغیرہ لے آتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی محنت خود کریں تو ہم یہ ایسی چیزیں گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ ہمارا کالیج کا جو ایک پروجیکٹ تھا تو جو ہم نے بنانا تھا تو میں نے کہا کیوں نہ سب کو بتاتا چلوں کہ یہ ہم دو سو تیس کو پانچ وولٹ میں کنورٹ کیسے کریں گے تو یہاں پہ میرے پاس کچھ سرکٹ وغیرہ پڑھ رہے ہوئے ہیں تو میں آپ کو یہاں سے اے ٹو زی سارا جیسے بنتا ہے سارا کا سارا میں آپ کو یہاں پہ بتاؤں گا تو چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نیو ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں اور اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں اور اگر اور کوئی پروبلم ہو تو ہمیں کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیں تو ہمیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک ڈرائنگ یعنی کہ جو ہم سرکٹ دیکھ کے ہم بنا سکیں تو جیسے کہ میں نے یہاں پہ یہ سرکٹ دیزائن کیا ہوا ہے تو یہاں پہ ڈائیوڈ اور کپیسٹر وغیرہ جو چیزیں ہیں وہ میں آپ کو لائدہ لائدہ ساری بتا دیتا ہوں تو پہلے اس کو آپ نے بریڈ بورڈ پر کر کے دیکھ لینا ہے اگر یہ کام کرے تو پھر آپ نے اس پہ پی سی پی بورڈ ڈیزائن کرنا ہے تو پہلے ٹیسٹ کیا ہے اس کے بعد ہم پی سی پی بورڈ ڈیزائن کرنے والے ہیں تو یہاں پہ میرے پاس پی سی پی بورڈ کا مکمل سمان پڑا ہوا ہے تو جیسے کہ یہاں پہ یہ جو ہم نے ایک آردی طور پر بنا کے دیکھا تھا تو یہ چل پڑا تھا تو اس میں ہم نے یوز کیا 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 ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہمارے پاس چارٹ ڈائیوڈ ہیں ہمارے پاس چارٹ ڈائیوڈ ہیں اور ایک ہمارے پاس کپیسٹر ہے کپیسٹر جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ آپ کو دکھا سکتا ہوں میں یہ ہے ہزار یو ایف پچیس وولٹ کا تو یہ کپیسٹر لینا ہے اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک رزسٹنس ہے اور ایک ایلی ڈی ہے جو ہمیں بتائے گی کہ اس سرکٹ میں کرنٹ آ رہا ہے یا نہیں اور ایک ہمارے پاس جو ہے یہاں پہ ایسی ہے جو کہ یہاں پہ تو ہمارے پاس جو ایسی ہے وہ ہمارے پاس ہے سیون ایٹ زیرو فائف یعنی کہ ہمارے پاس جب زیرو فائف آج ہے اینڈ میں تو ہم جو ہے فائیب وولٹ کا یہ پی سی بھی نیزائن کرنے والے ہیں اور اگر آپ نے نو وولٹ بارہ وولٹ یا پچیس وولٹ کا کرنا ہے چینج کر سکتے ہیں تو آپ کو صرف کرنا تو ایک AC قرار کرنا ہوگا اس کا امرتқز فرمکار خوصی علاوہ مالکہ چارجر بنانے تو آپ کو صرف یہ ایک چینج کرنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے آپ جو ہے وولٹ کنورٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ نے پانچ وولٹ سے کم بنانے تو پھر یہ ڈائیوڈ وغیرہ جو ہے یہ آپ کو کم کرنے پڑیں گے تو وہ ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں ہم بنا کے بھی دکھائیں گے اگر جیسے کہ موبائل کا چارجر وغیرہ ہوتا ہے وہ کیسے بناتے وہ بھی ہم اسی سے بنائیں گے تو آج کا ہمارا کام ہے کہ ہم نے کوئی بھی پانچ وولٹ کی چیز جو ہے وہ چلانی ہے جیسے کہ ایلی ڈی ہوگی پنکھا ہوگا کوئی بھی چیز ہو جو سلوں پہ جو بیٹریوں پہ چلتی ہے وہ ہم جو ہے دو سو بیس وولٹ پہ ہم چلا کے دکھائیں گے تو میں نے آپ کو سمان یہاں پہ بتا دیا اور ریزسٹنس کا بتا دو ریزسٹنس جو ہمارے پاس سے تین سو تیسو ہوں تو یہ اگر آپ دو سو بیس لگا لیں پھر بھی یہ کام کرے گی تین سو تیس پہ بھی کام کر جاتی ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہی چیزیں اویلیبل ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ علاوہ سے ایک بورڈ پڑا ہوا ہے ہم یہ یہاں پہ ڈزائن کریں گے آپ کو اس سے کہتے ہیں پی سی بی بورڈ یہ کافی بڑا سارا ہوتا ہے اور اس کے ہم جتنے مردی ٹکڑے کر لیں جتنا ہمیں سرکٹ چاہیے ہم اتنے ٹکڑے اس کے کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک سرکٹ ہے اس سرکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم آپ پی سی پی بورڈ جو ہے ڈزائن کریں گے تو یہ پی سی پی بورڈ کا ایک میں نے ٹکڑا نکال لیا ہے اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر جو داگ بغیرہ ہوتے ہیں یعنی کہ جو ہم نے ہاتھ بغیرہ لگایا ہوتے اس کو ختم کرنا ہوتے سب سے پہلے تو اس کو ہم ساف کرنے کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ریک مار جیسی کوئی چیز ہے تو اس کے ذریعے ہم جو ہے اس کو اوپر سے جو ہے رگڑ لیں گے اس طرح سے تو اس کو میں ساف کر لیتا ہوں تو اس کو ہم نے ہلکا ہلکا ساف کر لیا تاکہ اوپر سے جو ہے جو گند وغیرہ یعنی کہ جہاں سے کرنٹ آسانی سے پاس ہو جائے وہ چیزیں ہم نے رہنے دی ہیں اور اس کو آپ کرنے کے بعد ہم نے اس سرکٹ کو دیکھتے ہوئے ہم نے اب پی سی پی بورٹ جو ہے ڈزائن کرنا ہے تو یہاں پہ میں سب سے پہلے یہاں پہ چارٹ ڈائیوڈ کی جو جگہ بنا لیتا ہوں یہ ایسا کہ میں بناتا ہوں اس سائیڈ پہ جگہ بناتا ہوں یہاں پہ میں یہ ایک ہو گیا اور یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے یہ ایک جو ہے ہم یہاں پہ ڈائیوڈ لگائیں گے اور یہ چیز اور یہ بن گیا ہمارا دوسرا ڈائیوڈ تو یہ آپس میں ایسے چپکا دیں گے اور یہ یہاں سے لے کے ایک ڈائیوڈ اور یہ دوسرا ڈائیوڈ اب ہم یہاں پہ ہم کے لگاتے ہیں یہ ہوں گئے ہمارا پاس ایک دو اور یہاں پہ بدھتے ہیں یہ بن گیا ایک دو اور یہ بن گیا تین یہ دوسرا ہم بناتا ہ ourselves تو ہم اس طرح کی طرح سے دائیوڈ لگا دیں گے ایک چھوڑ کے اس طرح سے ہم ملاتے جاتے ہیں تو یہ ہمارے چارٹ ڈائیوڈ سے ہمuzی بناتے جاتے ہیں اس کے بعد لگنے کے بعد یہاں پہ جب جیسا کہ یہاں پہ میں نے بنایا ہوا ہے تو اس چیز کو ہم جو ہے یہاں سے لے کے یہاں تک جو ہے ہم ادھر ایک دیں گے دو سو بیس اور ادھر سے لے کے ادھر ہم دیں گے دو سو بیس تو یہاں پہ ہم نے دو سو بیس دینی ہے سپلائی سے اور اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایک جو ہے یہ والی جو لائن جو ہے لے کے آنی ہے تو یہاں پہ میں اس کو اس طرح سے کر کے اس طرح لے آتا ہوں تو یہ آگے اس کو تھوڑا اچھی طرح سے کر لیں فٹے سے کر لیں وہ آپ کی مرضی ہے اور یہاں پہ میں نے لگا دیا ہے یہاں پہ ہم نے لگانا ہے کپیسٹر تو کپیسٹر ہم یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں یہ کتنا بڑا آتا ہے ہم لگاتے ہیں کپیسٹر یہاں پہ تو یہاں پہ ہم اس کے جو ہے ٹانگیں جو اس کے وائر وغیرہ اس کے ذریعے ہم یہاں پہ جتنا جتنا ہے وہاں پہ نشان لگا کے اس کو ہم اس طرح سے بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم یہ بناتے جا رہے ہیں یہ جگہ رہ جائے گی اس کے علاوہ ساری جگہ جو یہاں سے ختم ہو جائے گی تو یہاں پہ میں نے ملا دی یہ چیز اور اس کے آگے ہمارے پاس ایک رزسٹنس اور ایک LED ہے تو یہاں سے ہم لے کے جائیں گے LED تک ہمارے پاس جو LED ہے یہ چھوٹی سی LED ہے تو یہاں پہ پہلے ہمارے پاس لگے گی رزسٹنس تو میں یہاں پہ رزسٹنس کی جو ہے لائنیں لگا لیتا ہوں یہ جو ہمارے پاس رزسٹنس ہے تو یہ ایک تو ہو جائے گی یہاں پہ اور دوسری ہمارے پاس رزسٹنس جو ہے یہاں پہ لگ جائے گی اس کی ٹانگیں اور اس چیز کو ہم نے آپس میں ملا دینا ہے ملانے کے بعد اور یہ ہماری آگی کپیسٹر کی دوسری جو ٹانگ ہوتی ہے یعنی کہ پوزیٹیو والی سائٹ یہ ہماری نیگٹیو والی سائٹ ہوگی اور یہاں پہ ایک لگانی ہے ہم نے یہ جو LED تو LED لگانے کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے LED جتنی ہے اتنا یہاں پہ رکھ کے فاصلہ تو اس طرح سے بنا دیتے ہیں اور یہاں پہ ہماری رزسٹنس لگ جائے گی رزسٹنس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اور اس کا یہ جو ہے سائیڈ یہاں پہ ملے گی اس کے ساتھ یہ ملنے کے ساتھ ساتھ یہاں پہ ہمارے پاس رزسٹنس لگ گی اس کے بعد LED لگ گی LED کا ہم نے دوسرا جو پوائنٹ نہیں لگایا تو یہ ہم اس طرح سے اس کو لگا دیتے ہیں تو یہ لگانے کے بعد اب ہمارے پاس یہ بچ کی ہے اسی تو یہ ہم لگاتے ہیں یہاں پہ اس طرح سے تو یہاں پہ لگانے کے بعد ہم ہمیں یہ دیکھیں LED سے لے کے یہاں تک جو ہے اس کے سینٹر تک جائے گی پہلے ہم اس کے چار کنارے بنا لیتے ہیں تین سوری جو اس کے ڈوٹ ہیں جہاں پہ ہم نے یہ لگانی ہے تو یہ ہم اس طرح سے بنا لیتے ہیں تو یہ بن گئے اس کے ساتھ ہم نے یہاں پہ جو ہے اب یہ جو سب سے پہلے والی سائیڈ ہے اس سے لے کے ہم نے یہ ہمارا جو کپیسٹر ہے وہاں تک اس کو ملانا ہے تو یہ یہاں تک مل گیا اس کے بعد اس کے آگے ہم نے جو ہے لے کے جانا ہے اس کو کپیسٹر سے لے کے اس کے جو پہلی ٹانگ تک یعنی کہ ہم یہاں سے لے کے جاتے ہیں یہاں تک تو یہ لگ گیا اس کے بعد یہاں پہ دوسری ٹانگ جو ہے ہمارے پاس LED جو لگائی تھی ہم نے چھوٹی سی اس سے لے کے اس کی سینٹر والی ٹانگ تک لے جائیں گے اس طرح سے اس طرح تو اب جو ہے یہاں سے لے کے ایک آوٹپوٹ سوری یہ ہو جائے گی اور ایک آوٹپوٹ ہماری یہ ہو جائے گی تو یہ دو ہماری آوٹپوٹ ہو گی تو اگر آپ اس کے ساتھ دیزائن کریں یعنی کہ فٹے کے ساتھ اسے اچھا سا کر کے دیزائن کر لیں تو یہ بہتر بن جائے گا ایسے لگے گا جیسے آپ نے باہر سے یعنی کہ شوپ وغیرہ سے مگوایا تو اب جیسے یہ سیم ٹو سیم یہی چیزیں بن گئی ہمارے پاس اب ہم نے صرف اسے جو ہے کیمیکل سے دھونا ہے اور پھر اس کے بعد اس کی جو باقی چیزیں اتر جائیں گی تو کیمیکل سے کیسے دھوتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے کیمیکل تو اس کا نام مجھے صحیح طرح سے نہیں پتا اس طرح سے کچھ اس کا نام تھا تو یہ آپ جب شوپ پہ جائیں گے تو وہ اسے کہیں گے کہ پی سی پی بورڈ دھونے والا جو کیمیکل دے دیں تو یہاں پہ ہم پلاس کٹ کی چیزیں استعمال کریں گے یہ انہوں نے بھی کہا تھا یہ اس کی ریزن مجھے بھی نہیں پتا اور یہ ہاتھ پہ جو انہوں نے کہا تھا گلفز وغیرہ پہن کے پھر اس کو جو ہے ساف کرنا ہے بورڈ کو تو ہم اس کو ہاتھوں سے بچائیں گے اور ہم اس کو جو ہے یہ سوکا تھا تو اس میں ہم نے پانی ڈال کے جو ہے یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ بن جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کافی سارے بورڈ دھو سکتے ہیں یہ اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا تو اس کو ہم جو یوز کریں گے ہم کریں گے اس کو پلاس کٹ کی چیز میں تو یہ بہت کہتے خطرناک بھی ہے تو پھر بھی آپ دھیان سے یوز کریے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بورڈ تھا ڈیزائن کیا ہوا تو یہ جو ہمارے پاس بلیک بلیک چیزیں یہ رہ جائیں گی باقی یہاں پہ سارے کچھ دھول جائے گا تو آپ نے کرنا کہا ہے سمپل اس کے اندر ڈبو دینا ہے اس کے اندر ڈبونے کے بعد اسے ہلکا ہلکا ہلاتے رہیں جب تک یہ سارا کا سارا کوپر جو ہے سائڈوں سے اس کے اتر نہیں جاتا تو ہم یہاں پہ ویٹ کرتے ہیں یہاں پہ دیکھتے ہیں تو اس کو تھوڑی دیر پڑا رہنے دیتے ہیں تو تھوڑے دیر بعد دیکھتے ہیں کہ یہ خود بہ خود اتر جائے گا تو یہاں پہ ہمارے پاس جو بورڈ ہم چیک کرتے ہیں کہ یہ اتر گیا ہے یہ ایک منٹ سے پڑا ہوا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بالکل جو اس کی بیک سائیڈ ہے جیسی یہ سیم ٹو سیم جو آگے سے جو ہے ویسا ہی ہو گیا لیکن جو بلیک کلر ہے یہ ہم بعد میں دیکھیں گے تو اب ہم اسے چلتے ہیں اسے دھوتے ہیں اور اس کیمیکل کو جو ہے بوتل میں واپس ڈالتے ہیں تو چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کے اندر سے نکال لیا اور اب اسے ہم اس کو بوتل کے اندر ڈالتے ہیں دھیان سے ہاتھ میں نہ یہ ڈلے ورنہ ہاتھ جو ہے جل جاتا ہے یہ ہم نے اسے ڈال دیا اور اس کو بعد میں اس کو جلدی سے پانی کے اندر پانی سے دھوئیے یا پانی اس کے اندر ڈال کے ہم سائیڈ پر رکھ دیتے ہیں اسے پہلے اس کے علاوہ اس بوتل کو کرتے ہیں ہم بند بوتل کو بند کرنے کے ساتھ اسے بھی ہم دھو لیتے ہیں تو یہ ہمارا کیمیکل سائیڈ پر اور یہاں پہ ہمارے پاس جو پی سی پی بورڈ ہے اسے اب ہم دھوتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پی سی پی بورڈ ہے ہمارا وہ تیار ہو چکا ہے اس کے اوپر جو بلیک چیز ہے یہ اب ہم نے اتار نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں اسے اتارتے ہیں اس کو دھونے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح کا کچھ نظر آئے گا یہ دونوں سائیڈ ہیں ایک جیسی ہیں اس کی اور اس پہ جو بلیک سائیڈ ہے اس کے اوپر ہم نے اب کاپر لے کے آنی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے جو صرف یہ جہاں پوائنٹ ہے اس کو آپ صرف جو نظر آنے چاہئیں یا آپ اگر اس سارے کو اوپر سے رگڑتے ہیں تو بلکل یہ جو ہے اس طرح سے بن جائے گا لیکن اس طرح سے یہ جو بعد میں بن جاتا ہے پھر اس کے جب ہم یہ ٹانکے وغیرہ یعنی کلی سے جو ہم اس سے لگاتے ہیں تو یہ آگے سے آگے چلی جاتی ہے تو میرا یہی کہنا ہے کہ یہ جو اس کی بلیک جہاں پہ ہم نے بڑے بڑے دوٹس لگائے ہوئے ہیں صرف آپ جو ہے اس کو جو ہے صاف کریں تو اس کو میں یہ دیکھیں اس کے ساتھ ریگ مار کے ساتھ ہم صرف اس کے جو بلیک ڈوٹس ہیں اس کو ہم صرف سیٹ کرتے ہیں تو اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ اس کو صرف بلیک ڈوٹس ہیں جو ان کو آپ جو ہے کر سکتے ہیں تو میں یہ جلدی جلدی کر لیتا ہوں موسیقی 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 یا آپ اس سارے کو اوپر سے رموو کر کے تو آپ اس کے اوپر جو کوئی کلر وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں جیسا کہ سپریہ والے جو کلر ہوتے ہیں وہ آپ کلر لگا دیں تاکہ یہ جو باقی چیزیں جو ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے سے جو پی سی بورڈ جو ڈزائن ہوئے آتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے اوپر سے جو ہے ہرے سے کلر کی کوئی انہیں چیز لگائی ہوتی ہے بھی یہاں پر کوئی چیز ٹچ نہ ہو تو اس لئے میں کہہ رہا تھا آپ چاہے تو سارے کو ریز کر سکتے ہیں اور آپ چاہے تو صرف یہ جو پوائنٹ سامنے لگائے تھے جو ہمیں چاہیے وہ ریز کر سکتے ہیں تو میں نے صرف پوائنٹ ریز کی ہیں یہاں پہ تو اب یہاں پہ اس کے اندر ہم سراخ کریں گے سراخ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو چلیں چل تو یہاں پہ میرے پاس موجود ہے ایک ڈریل مشین اور اس کے آگے میں نے لگائے ہیں جو چھوٹے چھوٹے کیل ہوتے ہیں یعنی کہ جتنی ہمیں سراخ کی ضرورت ہے ہم اتنا اس میں کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں اس سے سوچ کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو سراخ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں تو جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سراخ کی ہے تو اس کے جو ہم نے ڈوٹ لگائے ہیں ڈوٹ کے اوپر اوپر آپ سراخ اس کے نکال لیں سارے کے سارے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس سراخ جتنے بھی ہم نے یہاں پہ جو دیزائن کرنا ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ ہو چکے ہیں یعنی جگہ بغیرہ بن چکے اب اسے ہم سیٹ کر لیتے ہیں اس طرح سے کچھ تو یہ ہمارا جو ہے پی سی بھی بن چکا ہے یہاں پہ تو یہاں پہ سارے سراخ وغیرہ اور یہ بلکل بن گیا ہے اب ہم اس میں کرتے ہیں ڈیزائننگ کرتے ہیں یعنی کہ اس پہ ہم جو ڈائیوڈ وغیرہ جتنی بھی ہمارے پاس چیزیں وہ ہم یہاں پہ لگا کے چیک کرتے ہیں یہ ہمارے پاس چلتا ہے یعنی تو چلیں چلتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس پہ اب ہم ڈیزائن کرنے والے ہیں یعنی کہ جو ہم نے پرنٹ سائیڈ ہے وہ ہم نے رکھنی ہے نیچے والی سائیڈ پہ اور اس کے ہم نے اوپر جو ڈیزائننگ کرنی ہے جیسے کہ میں سب سے پہلے یہاں پہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں ہم یہاں ڈائیوڈ سے ان کے جو چارڈ ڈائیوڈ ہے میرے پاس یہاں پہ تو ڈائیوڈ کے ساتھ ایک کپیسٹر ہے اور ایک رزیسٹنس ہے یہاں پہ میرے پاس ایک ایلی ڈی ہے چھوٹی سی اور یہاں پہ ایک 7805 پڑی ہوئی ہے ہمارے پاس ایسی اور یہ ہمارے پاس بورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم نے جو لگانے ہیں وہ ہے ڈائیوڈ تو ڈائیوڈ کی یہاں پہ میں نے شیکل بنائی ہوئی ہے جس طرح سے ہم نے لگانے ہیں تو میں اسی کے حساب سے لگاتا ہوں یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس ہم نے یہاں پہ اس کی بیک سائیڈ رکھنے ہیں یعنی کہ یہ کچھ اس طرح سے لگے گا تو یہ اس طرح سے لگے گا اور جو مائنس والی سائیڈ ہے اگلا جو اس سائیڈ پہ لگے گا وہ بھی اسی طرح سے مائنس والی سائیڈ ہے اس سائیڈ پہ جائے گی تو یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں اگلا ڈائیوڈ لگا کے تو یہاں پہ مائنس والی سائیڈ ہم اس طرح سے لگا کے اس کے بعد یہ پہلے سے یوز ہوئے ہوئے ہیں اس لئے یہ تھوڑا مسئلہ کر رہے ہیں لگنے میں آپ جو ہے نیا سمان لیں گے تو آپ کو بالکل بھی مسئلہ نہیں ہوگا اس کو لگانے میں تو یہاں پہ یہ اس طرح سے لگ گیا اور یہ ہو گئے دو اور یہاں پہ سیم ٹو سیم جس طرح یہ لگے ہوئے ہیں اسی طرح اگلے بھی لگانے ہیں ہم نے یہاں پہ تو یہاں پہ یہ لگ چکے ہیں اور آخری ہمارے پاس ڈائیوڈ رہ گیا ہے وہ ہم لگاتے ہیں وہ بھی اس سائیڈ کو لگائیں گے ہم تو یہ ہمارے پاس چار ڈائیوڈ لگ گئے ہیں اور اس کی جو ہم یہ ڈائیوڈ بغیرہ تو ہمارے پاس چار لگ چکے ہیں اس کے بعد یہ جو اس کے سائیڈیں جو زیادہ بڑی ہوئی ہیں یہ ہم اب اس سے کٹیں گے یہاں پہ ہمارے پاس ہے کٹر موجود تو اس کٹر سے ہم بلکل اینڈ اینڈ سے کٹ دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ دیکھیں یہ ہمیں بالکل بھی نظر نہیں آرہے لیکن یہ یہاں پہ اس سائیڈ پہ لگے ہوئے ہیں تو اب ہم اسے کرتے ہیں سوڑ سوڑ لنگ اس کے ہمارے پاس تو یہاں پہ ہم چیک کر لیتے ہیں ہمارے جو کعبیہ وغیرہ یعنی آئرن جو ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے اس کو گرم کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم تو جیسے کہ ہم نے یہ پی سی پی بورٹ جو تھا ہم نے جیسے اس پہ تھا یعنی ہماری ڈرائنگ جو تھی سیم تو سیم ویسا ہم نے ڈزائن کر لیا ہے اور اب ہم اسے کرتے ہیں ٹیسٹ تو یہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے اب ہم اسے ٹیسٹ کرتے دیکھتے چلتا ہے یا نہیں چلتا تو ہم ہمارے پاس یہاں پہ ایک بورڈ موجود ہے یہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس لائٹ جل پڑی ہے یہ چھوٹی لائٹ پتہ نہیں کیوں نہیں جلی شاید یہ خراب ہوگی یہ ہم اب چینج کر کے دوبارہ دیکھ لیں گے لیکن ہمارا کام تھا آؤپورٹ اس سے دینا پانچ ووڈ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہم کچھ بھی لگا سکتے ہیں یہاں سے دو وائر نکال کے ہم وہ جو دو وائر نکالیں گے وہ بشک ہم فین کے ساتھ لگائیں یا کوئی اورfen Lock nasıl اکی ہے paired Dolour blommet جیسے کہ ہمارے پاس یہ我覺得surkle은 اچھی خاصی ریللائٹ ہوتی ہے اس کے آگے بھی ہم لگا سکتے ہیں پانچ ووڈ لگا کے ہم اپنے گھر کے لئے اس کو ہم گھر میں بنا سکتے ہیں تو یہ ہی تھا آج کا ہمارا ٹوپک تو یہ ہم نے آج آپ کو بنا کے دکھا دیا ہے یہ ابھی بہت بڑا سارا ہے ہم اسے اور بھی زیادہ چھوٹا بنا سکتے ہیں وہ ہم بتائیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے خدا حافظ تب تک کے لئے خدا حافظ